ہر دکاندار کا تقریباً لاکھوں لاکھوں روپے کا نقصان ہوئے بی اچھے جیسے کہتا ہے پانی ہم اس وقت نکالیں گے جبکہ الیکٹرک بجلی آن کرے گا وہ کہتا ہے آپ پہلے پانی نکالیں گے تو پھر ہم بجلی کو آن کریں گے حافظ زدہ تو قرار دے دیا لیکن اس کے بعد کیا کراچی کا بگڑا حلیہ صدھارنے کے کوئی اقنامات نہ کیے گئے مہنگے ترین علاقے ڈیفنس کے رہائشی سب سے زیادہ بیوست نہ پانی نکلا نہ بجلی آئی کریں تو کیا کریں بھائی ایم اے نے آفتاب صدیقی نے ڈی اچھے اور کنٹرمنٹ بورڈ کو ڈیفنس کی تباہی کا مکمل ذمہ دار قرار دے دیا پورا ڈی اچھے پسھتے تین دن سے دوبا ہوا ہے کچھ علاقوں سے پانی نکلا ہے اور یہ نائلی یہ نائلی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ کرپ ترین ادارے ہیں جن کو اب لگام دینی پڑے گی سب سے پہلے یہ کوشش کریں گے سی بی سی کے جو سی ہوئے جو پچھلے دو دن سے ہمارے ساتھ ایکسیس میں نہیں ہے اس کو ریپلیس کریں اس کو ٹرمیڈیٹ کروایا جائے کروڑوں کے علاقے کے آگے پکوڑوں کی دکان کو کون پوچھے وی آئی پی علاقے بدحال تو سرجانی نیا ناسببہ سادھی ٹاؤن کا بھی برا حال سب بارش کی نظر ہو گیا مکین عالم و یاس کی تصویر شہر خموشہ بھی برباد سخی حسن، محمد شاہ اور نیو کراچی قبرستان میں قبرے دھس گئی دن رات کردش میں ہے سات آسمہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ خبرائیں کیا وزرعال حسن نے اللہ سے مدد مانگ لی چلوز کے دورے پر کراچی میں مزید بارش نہ ہونے کی دعا کر دی انتظامات پاسبل ہم سے ہو سکتے تھے ہم نے کیے تھے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ضرور کچھ تکالیف ان کو آئی ہیں آج میں یہ تبت سینٹر اور جہاں پہ یہ زہرین نماز پڑھتے ہیں وہ سارا علاقہ بھی دیکھیں آگے میں خرادر تک جاؤں گا آفسی میں یہ علاقہ تو اللہ کا شکر ہے کے صاف ہے اللہ کا کرے کے بار برسات نہ ہو آج کے دن اور اور آگے بھی برسات کوئی دن نہ ہو ہمارے یہاں تاکہ یہ سارا پانچہ نکل سکیں چترال میں سلاب کے باس صورتحال خراب دریائے چترال میں کٹاؤ سے سیکڑو اکر ارازی زریعہ نشیبی علاقوں کے مکین گھر بار چھوڑ کر کیمپس میں منتقل مسوج میں رابطہ سڑکے ختم بجلی کی ٹرانسویشن لائن متاثر تیز بارش برسانے والا ہواوں کا نیا سسٹم آ گیا ملک کے بالا علاقوں میں آج سے منگل تک شدید بارش ہوں گی فلیشو اربن فلیڈنگ اور دریائوں میں سیلاب کا خطرہ محکمہ موسمیات کی متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت شدید بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خسرہ ہے کراچی میں موسم کا مزاج دھیمہ پڑ گیا ہلکی بارش ہو سکتی ہے عوام پر پیٹرولیم بم پھر سے گرانے کی تیاری اوکرانے پیٹرول کی قیمتوں میں سارے تین روپے اضافے کی تجویز تیار کر لی سمری آج وزارت پیٹرولیم کو بھیجی جائے گی حتمی منظوری وزیر آزم دیں گے سر گلے پہ خنجر اور تین دن کی پیاس ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد یوم آشور پر دنیا بھر میں آشتان حسین کا کربلا کے شہیدوں کو سلام جا بجا جلوس اور ازاداری کی محفلے ہیں گلیا و ماتمداری کی جارہی ہے پیاسوں کے لیے شربت و پانی کی سبیلیں نظر و نیاز کا بھی خاص احتمال آشتان میں شہر شہر یوم آشور کی مجالس کراچی کا مرکزی جلوس ریشتر پاک سے برامد ہوا کھارہ در حسینی ایرانیہ پر اختتام پزید ہوگا باول پورو اور ملتان کے جلوس روایتی راستوں پر گامزن راول پنڈی پشاور ڈیرائی سمائل خان فیصل آباد حیدرباد سکھر سمید مل بھر میں جلوس اپنی منزلوں کی جانت روا دوا ہے گزرگاہوں پر سیکیورٹی سا سی سی جی بی کیمرو سے نگرانی کی جارہی ہے موبائل سیویس باندھ ہے آج تشدید اہد کریں کہ اس پہ حسین رضی اللہ عنہ پر عمل کریں گے یوم آشور پر صدر مملکت اور وزیراعظم کے پیغامات عارف علمی نے کہا یہ دن ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا ترس دیتا ہے عمران خان کا بھارٹی سامراج کے خلاف ڈٹے کشمیریوں کو خراج کہا کشمیریوں نے سنت حسین کو زندہ رکھا ہوا ہے وزیراعظم نے عوام سے کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کی اپیل بھی کی مالم جب بھامے امیر مقام کے گھر پر آگ لگ گئی تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا آگ تیسری منزل میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری امارت کو لپیٹ میں لے لیا شارٹ سرکٹ کو آگ کی وجہ قرار دیا گیا پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی چوبیس گھنٹے میں دو سو چوسٹ نئے مریض سامنے آئے چار انتقال کر گئے ایکٹیف کیسز آٹھ ہزار آٹھ سو رہ گئے موسیقی